اسلام علیکم پری سیکس میں ہم نے دائری شخصیت کی قصوٹی اس سبب کو مکمل کر لیا اس تفہین کو آج ہم نے کلاس کے اندر اس کے سوال جواب کیا ہے خیق ہے سب سے پہلے دائری شخصیت کی قصوٹی کا اموانی صفحہ بنایا اور اس کے بعد صفحہ نمبر چار پر موجود یہ فرہن صاف سکھی خوشکت کاپی میں اتاری آج ہم نے سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو اس حوالے سے جماعت میں کیا سوال نمبر ایک دائری لکھنا کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے مختصرا بیان کیجئے طلبہ اس تقریم کو پڑھ کر اس عبارت کو پڑھ کر اس میں سے جواب اخذ کر کے سوال کا جواب لکھیں گے کوشش کیجئے کہ سوال کا جواب اپنے انفاظ میں لکھیں اور اسے جون کا تون نقل مد کیجئے ٹھیک ہے جواب یہ لکھا جا سکتا ہے کہ دائری لکھنے درجس مشکلہ ہے اس کے کئی فوائد ہیں اور اس کی اہمیت یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ اس میں اپنے روز مرہ کے اہم یا دلچسپ واقعات لکھتے ہیں کچھ لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں سماجی سیاسی اور تاریخی واقعات کو لکھ لیتے ہیں غرض یہ کہ ڈائی ہر لکھنے والے کی پسند یا نا پسند اور اس کے منفرد خیالات پر مبنی ہوتی ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو ڈائی لکھنے کے حوالے سے مصنفہ نے کیا مثالیں دی ہیں ان مثالوں میں کیا فرق نظر آتا ہے ڈائی لکھنے کے حوالے سے مصنفہ نے اپنے گزرگوں کی اپنے والد کی ان کی مثالیں دی ہیں اس میں انہوں نے اپنی نانی کا ذکر کیا تھا جس ڈائیری میں وہ اپنا حساب کتاب لکھا کرتی تھی ٹھیک ہے اور والد کا ذکر کیا تھا جو اپنی پسندیدہ خبروں کو لکھا کرتے تھے اور ڈائیری سے ہی مصنفہ پر یہ راز آشکار ہوا کہ ان کے والد کو شاعری کا شوق ہے تو جواب اس طرح لکھا دے سکتے کہ ڈائیری لکھنے کے حوالے سے مصنفہ نے اپنے بزرگوں والد کی مثالیں دی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہر شخص اپنی دلچسپی کے مطابق ڈائیری لکھتا ہے اب طلبہ کیا کریں گے سوال نمبر تین اور چار کا جواب یہ آپ کا گھر کا کام ہے بچے اس کا جواب کو لکھیں گے جو تحریر صرف اپنے پڑھنے اور دلچسپی کے لئے لکھی جائے اس کا اندازہ بیان کیسا ہوتا ہے اس کا جواب آپ کو اسی پیراغراف میں عبارت میں یہاں پر مل جائے گا دوسروں کے لئے لکھی جانے والی تحریر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے اس کا جواب بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا آپ اس پیراغراف کو غور سے پڑھئے گا ان دونوں سوالات کے جوابات آپ کو مل جائے گا طلبہ کو اس بات کی تلقیم کی جاتی ہے کہ وہ صفحہ نمبر تین اور چار کو بغور پڑھیں تاکہ ہم اگلی جماعت میں عبارت کا خلاصہ کر سکیں شکریہ